ایک دفعہ کا ذکر ہے رانو چڑیا بہت زیادہ غریب ہوتی ہے وہ بیچاری سارا دن محنت کرتی اور سارا دن دوسروں کے ہاں جا کر گھر بنانے کی محنت کرتی اور کسی دن وہ پھولوں کا دیکھ بھال کرتی اس طرح بیچاری سارے جنگر کے پنچی اپنا گھر بنانے میں بیزی تھے لیکن رانو کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کو پکا کر پاتی اس کی ایک ہی چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام تنکی تھا تنکی بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو پکا کر دوں تمہاری بڑی امی کے پاس تو بہت پیسے ہیں لیکن وہ ہمیں ہب غریبوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی آپ کے چاچا جو تایا بودھے وہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتے اگر میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی اپنے مکان کو پکا کر لیتی بارش کا سیزن آنے والا ہے ماما آپ بڑی امی سے جا کر پیسے لے آئیں اگر ادھار وہ دے دیتی ہیں تو پھر ہم اسے اہستہ اہستہ کر کے اس کی ادھار پاپس کر دیں گے ایک دفعہ آپ بڑی امی سے بہت تو گھریں کیا پتہ وہ ہمیں پیسے دے دے اور اس طرح ہمارا گھر پکا ہو جائے اور بارش میں ہمارے ہاں پانی نہ آئے ماما ایک دفعہ آپ کو جا کر ممی سے بات کرنی چاہیے وہ ضرور آپ کی بات مانے گی ایک دفعہ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں ہاں ممی جانا چاہیے آپ کو آپ بلکل فکر نہ پنکی بیٹا اگر آپ اتنی زد کر رہی ہے تو میں جاتی ہوں آپ کی بڑی امی سے بات کرتی ہوں اور اگر وہ مجھے ادھار پر پیسے دے تو میں لے آتی ہوں آپ فکر نہ کرو اندر جاؤ ابھی میں بھی جاتی ہوں اور آپ کی بڑی امی سے بات کرتی ہوں ہاں مجھے جانا چاہیے گوری گوری بات سنو مجھے نہ کچھ ادھار چاہیے تھا آپ کو تو پتہ ہے جنگر کے سارے پنچی اپنا گھر پکا کر رہی ہیں آپ مجھے کچھ پیسے دے دو پھر میں آپ کا پیسے ایک ایک کر کے چکا دوں گی آپ بالکل فکر نہ کریں صرف دو تین مہینے میں ہی میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی آپ مجھے پیسے ادھار پر دیں گی نا گوری آپ کو تو دیں گی پیسے کوئی درختوں پر رکھتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے ہی پیسے دے دوں ہاں ایک شرط پر میں تمہیں پیسے دے سکتی ہوں اگر تم میرے گھر میں کام کرو تو پھر ہی میں کچھ پیسے تمہیں دے سکتی ہوں اور تمہیں ایک سال کام کرنا ہوگا اگر تمہیں منظور ہے تو تم کل سے آ جانا اگر نہیں منظور تو بلکل بھی میرے گھر آنے کے ضرورت نہیں ہے میں ایسے تمہیں پیسے بلکل نہیں دوں گی اور وہ بھی مہینے کے انڈ میں ایسے ہی رانو نے کوئی جواب نہیں دیا اور ساری بات جا کر اپنی بیٹی پنکی کو بتاتی ہے وہ رانو تو بہت زیادہ پریشان تھی یہ بات ایسے ہی کر رہی تھی کہ وہاں پر اچانک سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کا گھر تو بہت زیادہ کچھا ہوتا ہے اور جو ٹوٹنے قل یہ ہوتا ہے ممہ ممہ آپ فکر نہ کریں میں کچھ کرتی ہوں میں جنگل میں جاتی ہوں کچھ لکڑیوں کا بندوبست کرتی ہوں ممہ بارش ہو گئی ہے اور بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے ہمارا گھر تو پانی سے ٹپک رہا ہے ممہ میں لکڑیوں کا بندوبست جنگل سے کر کے آتی ہوں پھر ہم جو ہے اپنے گھر کو کچھ کریں گے پکا کر لیں گے ممہ سکھی لکڑیاں میں ڈھونڈ کر آتی ہوں جنگل سے اس طرح وہ پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے سارا جھنگل ڈھونڈتی ہے اسے لکڑیاں تو کہیں نہیں ملتی وہ بیچاری ایسے ہی رو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کبودہ رہا جاتا ہے اور پنکی سے کہتا ہے ساری بات پوچھتا ہے ایسے کیسے رو رہی ہو میری بیٹی گوڑیا اتنی تیز بارش میں آپ کیا کر رہی ہو اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے آپ اپنے کیوں ایسے نہا رہی ہو گھر چلی جاؤ بیٹا انگل میں کیسے جاؤں میں سوکی لکڑیاں ڈھونے آئی تھی ہمارا گھر پانی سے سارا خراب ہو گیا اس میں اتنا سارا پانی آ گیا ہے میری ممہ ہم سردی سے کانپ رہے بیٹا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کی ہلپ کروں گا میرا تربوس ہے اور وہ خالی پڑے ہوئے آپ لے جاؤ اور اس کا گھر بناو اس طرح آپ پھر پنکی آ کر ساری بات اپنی ماں کو بتاتی ہے اس کی ماں بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ ہاں تربوس کا گھر تو کچھ زیادہ ہی پکا ہوتا ہے ہم وہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں انگل نے کہا تھا تربوس لے جانا میں آج ہی جاتی ہوں اور تربوس لے کر میں نے دوسری نکچے رکھ دیئے ہیں ممہ اب ہم جاتے ہیں اور مجھے تو تربوس کے گھر بنانے نہیں آتے ممہ بیٹا کوئی بات نہیں مجھے آتے ہیں میں آپ کی ہلپ کرتی ہوں چلو نیچے چلتے ہیں ہم تربوس کے گھر بناتے ہیں بارش تو بہت زیادہ ہو گئی ہے ابھی کیا پتہ رک جائے اور شام کو پھر ہونے لگ جائے چلو ہم کام کرتے ہیں بیٹا بارش تو ختم ہو گئی ہے یہ تو بہت اچھا ہے تربوس کا کھولا ہم اس سے اپنا گھر بنا سکتے ہیں مجھے آتا ہے واؤ بیٹا آپ نے تو محنت کر کے اتنا پیارا گھر بنا دیا ہے یہاں پر تو ہمارا گھر بارش بھی نہیں آئے گی چلو اندر چلتے ہیں بیٹا اندر جا کر بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اب تو رانو جو آپ کی بیٹی پنکی نے تربوس کا گھر بنایا ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند آیا ہے اگر تم لوگ بھورا نہ مناو تو میرے لئے بھی ویسے ہی گھر بنا دو میں تم لوگوں کو بہت پیسہ دوں گی اور جنگر کے کچھ اور پنچی بھی مجھ سے کہہ رہے تھے اس طرح رانو اپنی بیٹی پنکی سے گھر بنانے کو کہتی ہے جنگر کے سارے پنچی آ کر پنکی سے ہی اپنا گھر بناتی اس کی ممہ تو اب بہت زیادہ ہوش ہو گئی تھی اب وہ اچھا خاصہ کمانے لگ گئی تھی اور ماں بیٹی ہمیشہ خوش رہنے لگ گئی تھی اس طرح اس کی ماں اپنی بیٹی کا بیٹی کو کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں اب خوشیاں آئی ہیں اس طرح وہ ہمیشہ خوش رہنے لگ جاتی ہے پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھی لگے جوڑی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا منت بھولیے گلا تو مجھے چھوڑ دو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے چاول کے دانے ہی تو اٹھائے تھے چھوڑ دو مجھے کچھ نہ کہو کالو چھوڑ دو کوئی تو بچاؤ مجھے کوئی تو بچاؤ مجھے چھوڑ دو کالو میں نے کیا بگا رہا ہے آپ کا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کالو کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے بیچاری رانو چڑیا کو اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا بگا رہا ہے اس بیچاری چڑیا نے تمہیں یہ پہلے ہی ظلم کے ستائی ہوئی ہے اس کی ساس نے اسے گھر سے بھائی نکال دیا چیل بھائی آپ کو نہیں پتا اس نے میرا کیا کیا ہے میرے چاول کے دانے چھوڑی کر کے لے کے جا رہی تھی میں نے اسے پکڑ لیا اب تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی اور کسی پنچھی کی ہمت نہیں ہوگی میرے خیت میں آکر چاول کے دانے اٹھانے کی اس لیے میں نے اسے پکڑا ہے کالو میری بات دھیان سے سنو اب میں نے ماس کھانا چھوڑ دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی ہی گردن دبوجھ کے کھا جاؤں چھوڑ دو اس چڑیا کو گریب چڑیا ہے چھوڑ دو اگر دو دانے اٹھا لیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے کالو بھائی چھوڑ دے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیسے کروں گی چھوڑ دے کالو بھائی پلیز چیل بھائی کی بات سن لے پھر چیل کی بات سن کر کالو ڈر جاتا ہے اور رانو سے کہتا ہے کہہ اچھا میں تمہیں ماف کرتا ہوں چیل بھائی میں اسے ماف کرتا ہوں اور چڑیا بھین مجھے بھی ماف کر دو ایسے میں آپ کو درواز رسی کھول دیتا ہوں اب چلی جائیں مجھے ماف کر دو ہاں اہندہ سے نہیں پکڑوں گا جتنے چاہے لے جانا دانے مجھ سے لے جانا پھر رانو وہاں سے دانے لے کر گھر چلی آتی ہے اور ساری بات اپنی بیٹی کو بتاتی ہے اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام پنکی ہوتا ہے وہ اسے ساری بات بتاتی ہے اپنے جو اس کو کی تھی اس کی بیٹی بھی سکول جاتی تھی ماں کالو انکہ نے آپ کے ساتھ بہت بورا کیا میں اکیلی گھر میں تھی ممہ فکر نہ کرے میں پڑھ کر اتنی بڑی بن کے دکھاؤں گی آپ کو کہ آپ حیران رہیں گی بلکل آپ پریشان نہ ہو ممہ آپ بلکل نہ روئیں ممہ پریشان مت ہوں بیٹی یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے اور ظالم ہمیں کبھی نہیں جینے دیں گے میں جہتی ہوں میری بیٹی پر لکھ کر اتنی بڑی بن جائے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے میرا خواب میری بیٹی پورا کرے گی کرو گی نا میری پیاری بیٹی ہم دونوں ایک ہی ساتھ ہیں ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے بیٹا سو جاؤ میری بیٹی ایسے ہی پنکی اپنی کولج کی پڑھائی پوری کر لیتی ہے پھر اسے سکولرشپ ملتی ہے وہ یہ ساری چیزیں آ کر اپنی ماں کو بتاتی ہے ممہ میں آپ کا خواب پورا کروں گی مجھے سکولرشپ مل گئی ہے اب میں شہر جاؤں گی اور مخت پڑھائی کروں گی ممہ اور ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی آپ کو ممہ آفی کرنا کریں یہ کب مجھے ملا ہے میں بہت زیادہ اچھے نبروں سے پاس ہوئی ہوں اور اب میں ڈاکٹر پڑھنے کے لیے باہر جا سکتی ہوں کیا ماں آپ مجھے اجازت دو گی ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں دوں گی میں اپنی بیٹی کو پڑھنے کی اجازت یہ کب ہے واؤ کتنا پیارا ہے میری بیٹی کا اسی دن کا انتظار تھا میں تو اپنی بیٹی کو کسی بھی پریشانی میں نہیں رہنے دوں گی چلو اب گھر چلو کھانا کھاؤ اور پڑھنے بھی کرنی ہے پھر سو جانا میری پیاری بیٹی میں شہر آپ کو روز چھوڑایا کروں گی آپ اپنی سٹیڈی پوری کر لینا میری بیٹی پریشان مت ہو میں آپ کے ساتھ ہوں ایسے ہی رانوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پنکی بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ایسے سال دو سال گزر پہ جاتے ہیں اور پھر پنکی بھی ایک دن ڈاکٹر بن جاتی ہے اس کی ماں تو اس کے ڈاکٹر بننے پر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے اور اس کی نوکری لگ جاتی ہے اس طرح پنکی اپنی ماں کا بہت خیار رکھتی ہے اور ہر ٹائم ایک دفعہ پنکی راستے سے آ رہی تھی کہ اسے راستے میں ایک بڑا نظر آتا ہے جو زخمی ہوتا ہے بیٹا بیٹا مجھے بچاؤ بیٹا مجھے بچاؤ میرے بیٹوں نے مجھے مار کر گھر سے رکال دیا بیٹو مجھے بچاؤ میں بہت زخمی ہوں مجھے بچاؤ میری بیٹو انکل آپ فکر نہ کریں میں آپ کو گھر لے جاؤں گی آپ بالکل فکر نہ کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی ماما ماما باہر آئے ماما ماما باہر آئے منگل انکل کو میں نے پٹی کر دی ہے ہوش نہیں آئے کس کس کو لے کر آ جاتی ہو میرے گھر میں اور کس نے اجازت دی ہے یہ کوئی میرا ہسپیٹل نہیں ہے کہ ایرے گہرے کو آپ لے کر گھر میں ڈال دو گی مجھے بالکل پسند نہیں ہے اپنے ہسپیٹل میں جا کر ایسے کام کرو مجھے نہیں پسند ایرے گہرے کو لے کر میرے گھر آئے ماما پہلے تو آپ نے ایسی بات نہیں کی یہ انکل ہے ماما ایسا کیوں کہہ رہی ہے یہ ایک پیشن ہے اور آپ بتائیں یہ وہ ہے ظالم شخص ہے جو تمہارا باپ ہے جس نے مجھے اور تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا میں اسے شخص کو اپنے گھر میں دیکھنا بھی نہیں پسند کرتی اسے نکال دو میں نے ٹھینکانی اٹھایا ماما آپ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے لیکن میں ایک ڈوکٹر ہوں اور یہ میرا پیشن ہے اس کو ٹھیک کرنا میرا فرض ہے ایسے ہی وہ صبح ہو جاتی ہے اور اسے بھی ہوش آ جاتا ہے مجھے معاف کر دو رانو مجھے معاف کر دو جس بیٹی کے لیے میں نے تمہیں گھر سے نکالا میں نے شادی کی بیٹا ہوا اس بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا مجھے آج پتا لگا بیٹوں سے زیادہ بیٹی آنچھی ہوتی ہیں مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا اور آج میں خود دربدر ہو گیا ہوں ماما ماما پاپا کو معاف کر دو پاپا نے اپنی غلطی مان لی ہے پاپا کو معاف کر دو اپنے شہر کو معاف کر دیتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لوگے تو سبسکرائب کرنا